بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہت سارے لوگ لا علاج بیمیاریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پیچیدہ امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ہر طرح کی دوائی استعمال کر چکے ہوتے ہیں نظر ان کو افاقہ نہیں ہوتا تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت پریشانی سے نجات نصیب فرمائے تو اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے آیتِ قطب کے فضائل کو بیان کیا تھا اور اس کی افادیت کا بیان کیا آج آپ کے سامنے آیتِ غوث کے فوائد اس کی اہمیت بیان کرتا ہوں بعض عاملین اس آیت کو آیتِ قطب شمالی بھی کہتے ہیں اور سورہ آلِ عمران کی جو آیت آیت نوارے سو چون ہے اس کو آیتِ قطب جنوبی کہتے ہیں اور اس کو آیتِ قطب شمالی کہتے ہیں اور بعض عاملین نے اس کو آیتِ غوث کا نام دیا ہے غوث اور قطب یہ دونوں ایک اسطلاحات ہیں تصوف کی اسطلاح خصوصی اسطلاح ہی ہیں کہ جو آدمی سلوک کی ریاضت کی منازل تیہ کرتا ہے تو وہ ولایت کے درجے پہنچتا ہے ولایت سے پھر غوث پھر غوث سے اوپر قطب قطب سے اوپر عبدال کے درجے کے اوپر چلا جاتا ہے تو اسطلاحات ہیں یہ تو چونکہ یہ عملیات کی دنیا میں سورہ آل عمران کی آیتِ قطب یعنی آیت نمبر سو چون کو آیتِ قطب کا نام دیا جاتا ہے اور ایک آیت ہے سورہ فتح میں اس کا ابھی ذکر کروں گا سورہ فتح کی آخری آیت ہے آیت نمبر انتیس محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء وعنالکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبدغون فولا من اللہ بلزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مسلهم فی التورات فمسلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعہو فآزرہو فاستغلز فاستبا علا سوقه اس آیت کو آیتِ غوث کہا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں تو کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو لا علاج بیماری لگی ہے پہچیدہ امراض کا شکار ہے کوئی دبائی اثر نہیں کر رہی ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک شیشے کا برطن لے لیں اگر شیشے کا برطن مجھا سر نہ ہو تو چینی کا برطن لے لیں چینی کی پریٹ پیارہ لے لیں اور اس کے اندر آیتِ قطب کو اور آیتِ غوث کو یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چون اور سورہ فتح کی آیت نمبر انتیس یعنی آخری آیت ان دونوں آیات کو الگ الگ حروف میں لکھ لیں مثل سمہ انزلہ تو سا الادہ میم الادہ اس کے بعد حمزہ الادہ نون الادہ زا الادہ لام الادہ اسی طرح ہر حرف کو الادہ الادہ لکھ لیں دونوں آیات کو لکھ لیں اور اس کے بعد لکھنے کے بعد اسی پریٹ کے اوپر سات مرتبہ سورہ آل عمران کی آیتِ قطب اور سات مرتبہ سورہ فتح کی آیتِ غوث اور سات مرتبہ آیاتِ شفا پڑھ کر دم کریں اور یہ روزانہ اس کے اوپر دم کر کے تھوڑا سا بیچ میں پانی ڈالیں اور وہ پانی ڈال کے پھر کسی بوتل میں پانی ڈال دیں تین گھونٹ مریض کو اس وقت پیلا دیں اور بقیہ پانی سارا دن مریض پیتا رہے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی روزانہ آیتِ غوث آیتِ قطب کو الگ الگ حروف میں چینی کی یا شیشے کی پلیٹ میں لکھ کر یہ آیات سات سات مرتبہ اور آیاتِ شفا سات مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں اور اس کے بعد پانی ڈال کے وہ اس کو حل کرنے ملانے مٹانے حروف کو اور وہ مریض چوبیس گھنٹے پیتا رہے روزانہ صبح نیہار مو یہ عمل کرائیں ایک کم از کم اکتالیس دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ ہلازیز پیچیدہ سے پیچیدہ امراض اور لا علاج امراض اللہ رب العالمین اپنے فعل و کرم سے ختم فرما دیں گے اور شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیں گے اگر کوئی آدمی جلد کے امراض میں مرتلا ہے خارج کی امراض کے اندر میں مرتلا ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد کی شکاید ہوتی ہے انہی آیات کو اسی طرح لکھ کر اور پھر اسی انہی آیات کو پڑھ کر زیتون کا تیل ہو یا تلوں کا تیل ہو تل کا تیل یا زیتون کا تیل اس کے اوپر آپ دم کر لیں یعنی الفاظ کو لکھ کے آپ وہ تیل اس کے اندر ملا کے اس کے حروف روزانہ اسی طرح جیسے پانی کے اندر آپ اس کو ملا مٹا لیا کرتے تھے تو تیل سے ان کو مٹا لیں اور اس تیل کی پورے بدن کے اوپر مالش کریں اکتالش دن کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیں گے لیکن اس عمل کی شرط ہے کہ ان دونوں آیات کا عمل کرنے کے لئے آپ اجازت ضرور لیں اجازت لے کے عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین تمام امراض سے نجات نصیب فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام قسم کے امراض سے اور تمام مصیبتوں بیماریوں سے نجات نصیب فرمائے موسیقی